اسلام علیکم فرنڈز تو کیسے ہیں آپ سب ویلکم بیک ٹو مای چینل میں ہوں جنت راہیل آج کی ریمیڈی ایک بہت ہی زبدیس ریمیڈی ہے جو کہ سکن وائٹننگ کے لیے ہے یہ آپ کی سکن کو وائٹ کرے گی اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کی سکن پہ ایکنی ہے پگمنٹیشن ہے ڈاک سپورٹس ہے یا پھر کوئی بھی نشان ہے آپ کی سکن پہ تو اس کو بھی ختم کرنے میں یہ ریمیڈی بہت ہی زیادہ ہیلپ کرنے والی ہے یہ ایک ماسک ہے جو صرف آپ نے بیس منٹ کے لیے اپنی سکن پہ اپلائی کرنا ہے اور بیس منٹ کے بعد آپ کو ایسے زبدس ریزلٹ ملیں گے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے اس ماسک کا ریزلٹ کسی اچھے برینڈ کے ماسک سے کم نہیں ہے بلکہ آپ کو اس سے بھی بہت اچھا ریزلٹ ملنے والا ہے اس میں میں نے جتنے بھی انگریڈنٹس ایڈ کی ہیں وہ سب ہی سکن وائٹننگ کے لیے سکن کو کلین اینڈ کلیئر کرنے کے لیے بہت ہی بیسٹ ہے تو چلے دیکھتے ہیں کہ اس ریمیڈی کو بنانا کیسے ہے تو ماسک بنانے کے لیے آپ کو سب سے پہلے چاہیے ہوگا کورینڈر تازہ دھنیا آپ کو تازہ دھنیا چاہیے ہوگا میں نے تقریباً ہاف مٹھی جو ہے یہ دھنیا کی لیے ہے اور اس میں میں نے ایٹ کیا ہے ٹو سے تھری ٹیبل سپور روز وارٹر اور اس کو ہم میں گرائنڈ کر رہی ہوں آپ نے اس کو اتنا گرائنڈ کرنا ہے کہ دھنیا کا جوز بن جائے آپ نے تقریباً ٹو سے تھری منٹس کے لیے اس کو اچھے سے گرائنڈ کر لینا ہے آپ چاہیں تو روز وارٹر کی جگہ اس میں سیمپل وارٹر بھی ایٹ کر سکتے ہیں لیکن روز وارٹر کا زیادہ اچھا ریزلٹ ملے گا کورینڈر جوز میں بہت زیادہ ہائی اماؤن میں انٹی آکسیڈن ویٹامین سی اور بیٹا کیروٹین ہوتا ہے جو سکن کو سوفٹ اور گلوئنگ بناتا ہے یہ سکن سے پگمنٹیشن ایکنی کو ریموو کرتا ہے بلیک ہیڈز کو ریموو کرتا ہے سکن ٹون کو لائٹ کرنے میں بہت زیادہ ہلپ کرتا ہے نیکس میں اس میں ایڈ کروں گی 2 ٹیبل سپون رائز فلور آپ نے اس میں 2 ٹیبل سپون چاول کے آٹے کے ایڈ کرنے ہیں رائز فلور میں سکن وائٹننگ پروپٹیز ہوتی ہیں یہ سکن کو وائٹ کرتا ہے اس میں انٹی ایڈنگ بھی پروپٹیز ہوتی ہے جو ایڈنگ پروسس کو سلوڈ آن کرتا ہے اور اس میں سن پروٹیکٹنگ ایڈ ہوتے ہیں جو سکن کو سن ڈیمیز سے محفوظ رکھتے ہیں اس کو آپ نے بہت اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ کرینڈر چوز اور رائز فلور آپس میں اچھے سے مکس ہو جائے جب یہ اچھے سے مکس ہو جائیں گے تو آپ اس میں ایڈ کریں گے اورنج پیل پاوڈر یہ آپ کو ایزیلی آن لائن ویب سائٹ سے مل جائے گا پنسار کی شاپ سے مل جائے گا اور آپ گھر میں بھی بنا سکتے ہیں تو اورنج پیل پاوڈر میں انٹی بیکٹیئر پروپٹیز ہوتی ہیں یہ سکن سے ایکنی کو ختم کرتی ہے اس سکن سے پیگمنٹیشن ریموو کرتا ہے اور اس کے ساتھ سکن ٹون کو لائٹ کرنے میں بہت زیادہ ہلک کرتا ہے اس کے بعد آپ اس میں ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون ہنی اس میں ایک ٹیبل سپون جو ہے وہ شہد کا ایڈ کریں گے ہنی ہماری سکن کو بہت ہی اچھے سے موسٹرائز کرتا ہے اس میں انٹی بیکٹیئر پروپٹیز ہوتی ہیں جو ایکنی کو ریموو کرنے میں بہت زیادہ ہلک کرتا ہے سکن کمپلیکشن کو بوسٹ کرتا ہے ایجنگ پروسس کو سلو ڈاؤن کرتا ہے اور سکن کو سوٹنگ افیکٹ دیتا ہے اور سکن پر ایک گلو لانے میں یہ ہنی بہت زیادہ ہلک کرتا ہے تو ہنی کو اس میں ایڈ کرنے کے بعد پھر سے آپ نے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے اس کی مکسنگ بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ الگ سے نہ لگے تو دیکھیں کتنا سموز سا اس کا ٹیکسٹر آ چکا ہے اگر آپ کو اس کی کنسسٹنسی تھوئی ٹھیک لگتی ہے تو آپ اس پہ تھوہ سا روز وارٹر ایڈ کر کے اس کی کنسسٹنسی کو ٹھیک کر سکتے ہیں جتنی آپ کو چاہیے ہو اس ریمیڈی کا ریزر بہت زیادہ امیزنگ ہے جب آپ اس کو ٹرائے کریں گے جب آپ اس کو یوز کریں گے تب ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنی ہی زبردست ریمیڈی ہے ایک بات میں یہاں کلیر کر دوں کہ آپ اس ریمیڈی کو جب بھی بنائیں گے فریش ہی بنائیں گے اس ریمیڈی کو سٹرون نہیں کر سکتے ہیں اب آپ نے اس کو اپلائے کیسے کرنا ہے آپ نے اپنے فیس کو اور نیک کو اچھے سے واش کر کے کلین کر لینا ہے اس کے بعد اس کو اپنے فیس پہ اور نیک پہ اپلائے کرنا ہے تھوڑا سا ہلکے ہاں سے مساج کرنا ہے دو منٹ تک اس کے بعد آپ نے اس کو ڈرائے ہونے دینا ہے بیس منٹ تک اس کو ڈرائے ہونے دینا ہے بیس منٹ کے بعد آپ نے اس کو دھو لینا ہے لک وارم واتر سے آپ میرے ہاتھوں میں ریزر دیکھ سکتے ہو اگر آپ کی سکن بہت زیادہ ڈاک ہوئی ہے تو آپ کو بہت اچھا ریزر ملے گا سکن وائٹ ہونے کے ساتھ سکن سے جو نشان ہے دھاک دبیں ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے اور آپ کی سکن جو ہے وہ نیٹ اینڈ کلین ہو جائے گی آپ کو اس ریمیڈی کو ویک میں دو سے تین دفعہ ضرور یوز کرنا ہے تاکہ آپ کو اچھا ریزر مل سکے اور اگر آپ فرس ٹائم میں چینل پہ آئے ہیں میں یہ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے ریٹ کر کے بٹن کو پریس کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی بریس کرنا بلکل نہ بھولیں آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں انسٹراغرام پر انسٹراغرام پر بھی میں ویڈیوز اور پیچرز اپلوڈ کرتی ہوں تو مجھے جلدی سے آپ انسٹراغرام پر بھی فالو کریں ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں فرنس کے ساتھ شیئر کریں مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں ویڈیو کیسی لگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ